اسلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مد ترم اگزائم کا نوٹفیکشن آ چکا ہے اور چوبیس دسمبر دو ازار اکیس کو آپ کا ڈیٹ شیٹ لنک بھی اوپن ہو جائے گا کل جمعہ والے دن چوبیس دسمبر کو آپ کا تین بجے ڈیٹ شیٹ لنک اوپن ہو جائے گا اور آپ نے ڈیٹ شیٹ کیسے بنانی ہے ڈیٹ شیٹ میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آیا کہ آپ کو ڈیٹ شیٹ اگزائم کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چاہیے نہیں چاہیے یہ تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا مور ابر کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اس ریلیٹڈ کہ آپ نے ڈیٹ شیٹ بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ایک بار مسٹیک ہو گئی تو وہ چینج نہیں ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اس سے پ کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جی جیسا کہ ہر بندے کو اس کے وی یو ایل ایم ایس پر یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن بار میں نوٹیفکیشن آ چکا ہے میڈ ٹرم کے ریلیٹڈ کہ اس بار میڈ ٹرم کیمپس میں ہوں گے اور یہ سٹارٹ دس جنوری سے ہو رہے ہیں یہ جو آنے والے دن ہیں مطلب آج تیس دسمبر ہے تو دس جنوری سے ہمارے میڈ ٹرم سٹارٹ ہونے والے ہیں اس لیے اپنی تیاری سٹارٹ کر لیں موربر جی کل تین بجے لنک اوپن ہوگا تو ابھی تین بجے لنک اوپن ہوگا تو آپ نے تین بجے ہی ڈیٹ شیٹ بنانی ہے کتنے دن بنا سکتے ہیں یہ ہے کہ تین سے چار دن تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا پھر موسلی ایک ویگ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن جو فرسٹ کم فرسٹ اویل یہ کیوں لکھا ہے ان انہوں نے فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسز اکیڈیمک کلینڈر فرسٹ سرف فرسٹ کم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پہلے اپنی ڈیٹ شیٹ بناتے ہیں تو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ ٹائم سیلیکٹ کریں گے کہ مطلب آپ نے پیپر صبح آٹھ بجے رکھنا ہے نو بجے رکھنا ہے بارہ بجے رکھنا ہے اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے تو وہ آپ مینج کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے جی جیسے ہی آپ ڈیٹ شیٹ کا وہ لنک دیا جائے گا نوٹیفکیشن میں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ایل ایم ایس اوپن ہوگا تو اس پر لکھا ہوا آ جائے گا جی کہ آپ نے ابھی ڈیٹ شیٹ بنانی ہے سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ نے کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا نیرر کیمپس ہو یا جس میں آپ کا دل ہو جس میں مرضی ہو اسی کیمپس میں آپ یہ اگزیم دے سکتے ہیں میڈ ٹرم کا اگزیم ضروری نہیں کہ آپ نے ایک اگزیم ایک کیمپس میں دے دیا تو دوسرا بھی آپ کو اسی میں ہی دینا ہوگا جہاں آپ کو ایزیلی مطلب کہ ایکسیس ہو وہاں آپ نے مطلب کہ اپنا کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ مائن میں رکھنی ہے کہ ٹائم کو آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ کو اپنی مرضی کا ٹائم ملے تو پھر آپ کل تین بجے اپنا وی یو ایل ایم ایس اوپن کر کے بیٹھ جائیں تاکہ جیسی ڈیٹ شیٹ اوپن ہو تو آپ اپنی مرضی سے ڈیٹ شیٹ بنا سکیں لیک لیکن جلد بازی نہیں کرنی میں اگین بتا رہا ہوں کہ ایک بار اگر جو آپ نے کر دیا تو وہ چینجنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے آپ وینڈ باکس میں ہم سے پوچھیں ہمارا ویٹس ایپ گروپ جوائن کریں وہاں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے ٹائم کو دیکھنا ہے کیمپس دیکھنا ہے کیمپس آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہوگئی اس کے علاوہ جی میں یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو آپ کے ایزی پیپر ہوں گے وہ پہلے رکھیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا تف سبجیکٹ ہے وہ لاسٹ پہ رکھیں کیوں کیونکہ موسٹی سٹوڈن جو اگزیم دے کر آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے تو جب چیزیں شیئر ہوں گی تو وہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں اسی میں سے کوشن بہنگ یا کوشن آتے ہیں اسی ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے اگزیم کس ط طرح کا دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی جو ایزی پیپر ہوں وہ آپ پہلے رکھیں جو ٹف ہوں وہ بعد میں رکھیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کے ویکسینیشن کا ویکسینیشن کا کوئی بھی اس سے تعلق نہیں ہے آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہو یا نہ ہو آپ ایزی لی اگزیم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہے نا ڈاؤٹ تھا کہ وی یو کارڈ کا یہ وی یو کارڈ کے ریلیٹڈ میں نے کمپلیٹ ویڈیو ب دیکھ لیں آپ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ وی یو کارڈ ضروری ہے نہیں ضروری ٹھیک ہے جی وی یو کارڈ کن کے آگے ہیں کن کے نہیں آئے اس میں میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڈ شیٹ کے ریلیٹڈ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے باقی کل انشاءاللہ تین بجے میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے اپنی ڈیڈ شیٹ کیسے بنانی ہے اسی وقت اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کے جل نا ڈیڈ شیٹ بنا سکیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تو اگین آپ کا کوئی بھی کوششن ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں ہمارے ویٹس ایپ گروپ میں آ کر پوچھیں ہماری افیشل ویب سائیڈ پر چیزیں دی ہوئی ہیں اپنی میٹ ٹرم کی تیاری کریں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اس سے پہلے جانے سے پہلے اگین ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ